محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنہ مکی کے پتوں سے چائے کیسے بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ سنہ مکی کے پاودر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے سنہ مکی کا کہوہ بنانے میں لوگ دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہوے کی افادیت پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ان دو غلطیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز موت سے شفا دے سکتی ہو تو وہ سنہ تھی اور سنہ مکی موت سے شفا ہے سنہ مکی کے پتوں سے کہوہ بنانے کا درست طریقہ نمبر ایک کھانے کا چمچ سنہ مکی کے خوشک پتے لیں ایک کپ ابلتا ہوا پانی لیں ایک چمچ شکر یا شہد لیں ابلتے ہوئے پانی میں ایک چمچ سنہ مکی کے پتے ڈال کر دس منٹ کے لیے ڈھاپ کر رکھ دیں دس منٹ کے بعد گرم کہوے کو دوسرے کپ میں انڈیل لیں شکر یا شہد حسب زائقہ ڈال کر استعمال کریں سنہ مکی کی چائے بناتے ہوئے عام طور پر کی جانے والی غلطیاں نمبر ایک اُبالنے سے گریز کریں اس سے کافی حد تک اثر زائل ہو جاتا ہے چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں ہر بار تازہ چائے بنا کر استعمال کریں دن میں دو بار سے زیادہ اس چائے کو استعمال نہ کریں سنہ مکی کا پاؤڈر استعمال کرنے کا طریقہ سنہ مکی کے پتوں کو پیس کر صفوق بنا لیں رات کو سوتے وقت ایک چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں کیفسول کی شکل میں دو کیفسول نیم گرم پانی سے استعمال کریں بچوں کو پاؤڈر کی جگہ کہوہ استعمال کرمائیں محترم ناظرین آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ